بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو بازل فیشن ڈیزانر کیسے آپ سب امیدے کے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت ایزی زپ لگانے کا طریقہ یہ دیکھیں اس طرح سے اچھا ہم نے بیک نیک کی کٹنگ نہیں کی ہے ہم ڈیرڈ انچ پر مارک کریں گے پہلے بیک نیک کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے مارک کر لیا ہے ڈیرڈ انچ پر اب اس کے علاوہ ہم یہ زپ لیں گے اور اس کو میر کریں گے کہ زپ ہماری کتنی ہے اور اس کو جہاں تک ہماری زپ کا اینڈ ہے وہاں تک ہم ایک مارکنگ کر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے مارکنگ کر لیا ہے زپ کو میر کر لیا ہے کہ یہ ہماری کہاں تک ہے اب ہم اپنے اپنی شٹ کو کھولیں گے اور جہاں پہ یہ ہم نے مارکنگ کی تھی وہاں پہ زپ کو ہم الٹا رکھیں گے یعنی جو ہماری زپ ہیں وہ نیچے کی طرف وہ دامن کی طرف اور اُلٹی ہو یہ دیکھیں یہ ہماری سیدھا سمت جو ہے وہ نیچے اور اُلٹا اوپر ہم رکھیں گے اور یہاں پہ ہمیں سٹیچ کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہم زپ کو اُلٹا رکھیں گے نیچے کی طرف اور تقریباً ایک پیر کے سلائٹ چھوڑ کے ہم اس کو سٹیچ کریں گے پوری زپ پہ ہم نے سٹیچ نہیں کرنا ہے ایک پیر کے سلائٹ دونوں طرف سے چھوڑنی ہے سٹارٹ میں بھی اور اینڈ میں بھی اور اس کو پکا کر کے اتار لینا ہے یہ دیکھیں ایکسٹر دھاگے کو ہم نے توڑ دینا ہے یا کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ پکا کر کر یہاں پہ بہت خیال کے ساتھ سلائٹ چلائے گا کیونکہ یہاں پہ سوئی بھی ٹوٹ جاتی ہے میری بھی دو سوئیاں ٹوٹی تھی اس طرح سے ہم اس کو کٹ کر دیں گے دھاگوں کو اور اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو کھول کے رکھا ہے بیک پیس کو اور جو ہماری کریز تھی ہم نے وہاں پہ کٹ لگانا ہے اچھا یہ کٹ ہم نے بالکل نیچے تک نہیں لگانا ہے تقریباً ہاف انچ کو ہم نے روک دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ ہاف انچ تک روک دیا ہے اب یہ دیکھیں اب ہم زپ کو فول کریں گے اس طرح سے پکڑیں گے زپ کو اور جہاں تک ہماری سلائٹ تھی وہاں تک ہم ترچھا کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے ہاف انچ پہلے روک دیا تھا ہم وہاں سے لے کے جو ہماری سلائٹ تھی وہاں تک ہم ہاف انچ وہاں ترچھا کٹ لگائیں گے اب اسی طرح ہم دوسری طرف بھی لگائیں گے جہاں تک ہم نے کٹ گیا تھا وہاں سے لے کے جو ہماری سلائٹ تھی وہاں تک ہم دیکھیں اس طرح سے شیپ آ جائے گی تک ہونی سی اب جب ہم زپ کو اندر کریں گے تو یہ ایزیلی اندر ہو جائے گا اور دیکھیں یہ جو ہمارے یہ کپڑا اوپر آ رہا ہے یہ اس طرح سے اس کو جب ہم اندر فولڈ کریں گے تو یہ بہت ایزیلی اندر فولڈ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں کتنی ایزیلی ہماری یہ زپ اس طرح سے لگ جائے گے اب ہم اس کے کنارے پر سلائٹ چلا دیں گے یہ دیکھیں زپ ہماری کتنی ایزیلی اندر چلی گئی ہے اور اب ہم اس کو باری باری سا فولڈ کر کے جتنا ہم نے کٹ لگایا تھا اتنا ہم اس کو اندر کر دیں گے اس کے کنارے پر بلکل سلائی چلا دیں گے یہ زپ لگانے کا سب سے آسان طریقہ ہے اس میں دیکھیں ہم نے کوئی ایکسٹر فیبرک یوز نہیں کیا ہے اور یہ کتنی ایزی لی لگ رہی ہے پکا کر لیں گے سلائی کو اور اس کے کنارے کنارے پر چلا دیں گے سلائی ٹھیک ہے اچھا اسی دوران آپ میرے چینل پر نئے اور پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لازمی سبکرائب کر لی جیگا میرے چینل اور ویڈیو پسند آیا تو لائک بھی کر دیجئے گا اور اپن ایک کی ڈیزائننگ میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی وہ بھی بہت پیاری ہے اس کو بھی دیکھنا مد بولیے گا یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی اس لیے میں نے اس کے پارٹ کر دیے ہیں یہ دیکھیں ہماری ایک طرف سے سٹیچ ہو گئی ہے اب ہم دوسری طرف سے اس کو سٹیچ کر لیں گے یہاں سے ہم اس کو پکا کریں گے سلائی کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے بہت خیال سے یہاں پہ چلانی ہے وانا سوئی ٹھوٹ جائے گی یہ دیکھیں یہ والے کپڑے کو بھی ہم اس طرح سے اندر کریں گے اور یہ بہت ایزیلی فولڈ جائے گا اندر کی طرف اور یہ نیٹنیس کے ساتھ ہماری زپ لگ جائے گی بہت آرام سے اس کو بھی ہم کنار کے پر اسی طرح سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ہماری کتنی نیٹ اور کتنی ایزیلی ہماری زپ لگ کے تیار ہو گئی ہے اسی طرح آپ اپنے کپڑے ڈیزائن کر سکتے ہیں زپ سے اس میں کوئی ایکسٹر فیبرک لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ بہت ایزیلی لگ جائے اسی طرح ہم کنائے کنائے پر سلائی چلا دیں گے اور اس سلائی کو اتار لیں گے یہ دیکھیں ہماری زپ لگ گئی ہے اور دیکھیں کتنی صفائی سے لگیا اور کتنی پیاری لگ رہی ہے لگ کے اور یہ ایکسٹرا دھاگی ہم کٹ کر دیں گے اچھے اب ملتے ہیں ایک سے چیسے بڑی شایب تک کے لئے اپنا موسرا خیال رکھیں گے تو ہمیں یاد رکھیں کہ یہ جیس کی فائنل لک ہے یہ بھی دیکھنا مات بولی گا اللہ حافظ